بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو دائمی بخار کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے یہ ڈیویلپٹ کنٹریز یا جو ترقی آفتہ ہمالک میں یہ بیماری بہت کم پائی جاتی ہے لیکن ڈیویلپنگ کنٹریز جیسے کہ ہمارا ملک ہے اس میں یہ اس بیماری کی شراب بہت زیادہ ہے اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ صفائی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے اگر جو انہائیجنک چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے یہ بیماری زیادہ چلتی ہے اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ کاؤزیٹیو آرگنیزم جو ہے یا بیکٹیریا ہے وہ ہے سالمنلر ٹائفی جس کی وجہ سے یہ بیماری صرف دوسرے لوگوں میں سپریڈ ہوتی ہے اور اس میں جو مین وجوہات ہوتی ہیں جس میں فیکو اورل روٹ سب سے امپورٹنٹ ہے یعنی کہ جو ہمارے جسم میں جو فضلہ ہے جیسے پخانہ یا پشاو ہوئے رہا اس میں بیکٹیریا گروہ کرتا ہے اور انہائیجینک کنڈیشن کی وجہ سے اگر ایسے پرسنز کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جائے یا ہینڈ واشنگ نہ پروپر کیے اور کھانہ استعمال کیا ہو تو اس کے ذریعے یہ ٹائفیڈ بیماری پھیل سکتی ہے بچوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں ان میں امیریٹی کم ہوتی قوت مطافت کم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بچے یہ صفائی کا زیادہ خیال نہیں رکھتے اس کے علاوہ جو انہائیجینک وارٹر یا پولیوٹیڈ وارٹر ہوتا ہے ایسا کنٹرمنیٹڈ وارٹر ہو جس میں بیکٹیریا پریزنٹ ہو اگر اس کو ہم استعمال کریں بغیر اوبالے تو اس سے بھی یہ بیماری پھیلتی ہے اور اس کے علاوہ کلوز کانٹیکٹس میں یعنی کہ اگر کسی شخص کو کسی پرسن کو اگر یہ ٹائفائڈ ہوا ہے اور اس کے ہینڈ میں وہ بیکٹیریا انفیکشنز ہیں اور شیکنگ ہینڈ کے ساتھ اگر وہ آپ دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے اور اگر وہ اس کو بغیر ہاتھ ہوئی کھانا استعمال کرے تو اس سے بھی یہ ٹائفائڈ بیماری پیلتی ہے اس کے علاوہ ایسے ان ایریاز جہاں بھی بیماری بہت زیادہ انڈیمک ہے وہاں اگر ٹرابلنگ کی ہوئی اس میں بھی یہ پوسیبلٹی ہوتی ہے ٹائفائڈ کی پیلتی ہونے کی جو بنیادی علامات اس میں مریض میں آتی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بخار کا ہونا یہ بخار گریجولی انکریز کرتا ہے اور مریض کو ایک سو چار پانچ ایک سو پانچ تک بھی بخار چلا جاتا ہے اس کے علاوہ جسم میں بہت زیادہ تکاورٹ کا ہونا اور باڈی مریشز بننا نوز موشن کا ہونا یا مو کا سوک جانا ڈرائی ماؤت یا پیٹ میں درد بہت زیادہ وارمٹنگ یہ ساری اس کی علامات ہیں جو کہ مریضوں میں پائی جاتی ہیں اگر انہی علامات کے ہوتے ہو اگر مریض کا بروقت علاج کر دیا جائے تو اس بیماری کو ٹویٹ کر سکتے ہیں اور صفائی کے اصولوں کو اپنا کے ہم اس بیماری سے بائی سکتے ہیں لیکن اگر اس کا علاج بروقت نہ کیا جائے تو اس میں مختلف قسم کی کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں جس میں سب سے زیادہ خطرناک جو ہے انٹرسٹائنل بلیڈنگ یا انٹرسٹائنل ہیمریج کا ہونا یعنی کہ جو آنتیں ہیں ان میں کوئی ایسا سراخ پیدا ہو جائے جس کی ویسے بلیڈنگ ہوتی ہے اور یہ بلیڈنگ لیک کرتے ہوئے سٹمک میں جاتی ہے اور اسے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونا یا بعض وقت خون کی اٹھی آنا یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لیس کومن کمپلیکیشنز جو ہیں جن میں ہارٹ کے جو مسجد یعنی کہ جو دل کے پتھے ہوتے ہیں ان میں کوئی سوزش کا ہو جانا جس کو مایوک آئیڈیٹس کہتے ہیں یا ہارٹ کے ویلپس میں کوئی سوزش آ جائے جس کو انڈوک آئیڈیٹس کہا جاتا ہے نمونیا کا ہونا ہے لنگز کے مسجد انوال ہو جائے اس کے علاوہ پینکریاس جو لب لب ہے اس کے لئے سوزش ہو پینکریٹس ہو سکتا ہے اور بہت سے سیکیٹری پرابلمز بھی آ سکتے ہیں اس کی تشخیص کے لیے جو عموماً جب اگر ایسی علامات ہوں تو ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ ٹرکمنٹ کرتے ہیں جس نے سب سے امپورٹن ایک ٹائفی دور ٹیسٹ آج کل کیا جاتا ہے جس میں ایمینو گلوبن لیول ایمینو گلوبن آئی جی ایم اور آئی جی جی دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ بلڈ کلچر کیا جاتا ہے جس میں ہمیں ایکزیکٹلی جراسین کا پتہ لگتا ہے اور اس کے علاوہ جو انٹی بائٹک موثر ہوتے ہیں اس سے ہم جو ہے وہ اس پرٹیکلر انٹی بائٹک کو یوز کرتے ہیں اس کو بیماری کو ٹریٹ کرتے ہیں اس بیماری سے بچاؤ کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ صاف کھانا ہے اور صاف پانی ہے ایک تو جب ہم کوئی بھی چیز استعمال کریں کھانے کے لیے اس کو اچھی طرح ہاتھ دھونے کے بعد استعمال کریں خاص طور پر بچوں میں یہ چونکہ بیماری بہت زیادہ کومن ہے بچوں میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جب بھی باہر سے آئیں کھیل کے آئیں تو وہ ہاتھ پراپر طریقے سے دھویں اور جو بھی آپ سبزیاں اور پھل بزار سے خریتے ہیں ان کو اچھی طرح سے واش کر کے تاکہ میں پانچ منٹ دک رننگ وارٹر میں اس کو واش کر کے اس کے بعد استعمال کریں اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کو عبال کے پیئیں یا آج کل گھروں میں فلٹر استعمال ہوتے ہیں وہ فلٹر وارٹر بھی ہے لیکن میں زیادہ پریفر یہ کرتا ہوں کہ پانی کو عبال کے استعمال کریں اور جب بھی ٹوائلٹ یوز کریں تو اس کے بعد پراپر طریقے سے ہینڈ واش کریں اور مین اس میں جو میسج ہے وہ ہم اس سفائی کی طریقوں کو اپنا آکے اس نیماری سے پوری طرح محفوظ رہا سکیں اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس چینل کے ذریعے مجھے کہتے ہیں بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی